چنانچہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ مہمان تھے تو جو صاحب خانہ تھے ان کی اہلیہ عالمہ تھی کھانے کے بعد انہوں نے کہا اپنے ہزمنٹ کو کہ بچے کو لے جاؤ اور یہ حضرت صاحب کو اپنا سبق سنائے تو وہ اپنے بچے کو لے کے آئے وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا کہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا آپ سوچیں کتنا چھوٹا ہوگا تھا بھی کمزور سا تو ہم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے دونوں طرف تکیہ رکھ دیئے تو بچے کو تکیہ کی سپورٹ مل گئی تو وہ کھڑا ہوا ہم سمجھے تھے کہ شاید یہ قلو اللہ حد سورت سنا دے گا یا کچھ اور پڑھ دے گا لیکن بچے نے تو پڑھنا شروع کیا ہم حیران ہیں سور ملک تبارک اللہ دی بیادی الملک پوری سورت اس بچے نے سنا دی یا اللہ اتنا چھوٹا بچہ اور یہ سور ملک کا حافظ ہے سبحان اللہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں وہ زبان نہیں جانتے وہ معانی نہیں جانتے لیکن قرآن مجید ان کے دلوں میں نقش ہوتا ہے یہ اللہ کی عجیب شان ہے لیکن بہترین عمر چھ سال سے لے کے بارہ سال کیا ہے اس عمر میں جو بچے حافظ بنتے ہیں عام طور پر ان کو دو سال لگتے ہیں حافظ بننے میں ایوریج بچے دو سال میں حافظ بن جاتے ہیں جو سستی کرتے ہیں توجہ نہیں دیتے وہ تین سال بھی لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے جو قابل ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں وہ دو سال سے پہلے بھی کر لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑی عمر میں جا کے قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں اور بعض چھوٹی عمر میں بن جاتے ہیں چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حارون رشید کے دربار میں ایک بندہ اپنے بیٹے کو لایا اور اس نے کہا کہ حارون رشید صاحب آپ میرے بیٹے سے قرآن سنیں وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ باپ سے زد کرنے لگا ابو میں قرآن تب سناؤں گا جب آپ وعدہ کریں کہ مجھے گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے اس زمانے کی کینڈی یہی ہوتی تھی گڑ کی ڈلی کھا لینا تو والد نے اس کو کہا ہاں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا تو بچے نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں حارون رشید خود بھی حافظ تھا اس نے کئی جگہوں سے قرآن سنا اور اس بچے نے اس کو بالکل صحیح صحیح سنا دیا جب اس کی ڈیٹ آف برت کا ریکارڈ دیکھا گیا تو بچے کی عمر اس وقت صرف پانچ سال تھی یعنی پانچ سال کی عمر میں اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے اور ایسا بھی ہوا کہ سات سال میں دس سال میں بارہ سال میں اٹھارہ بیس سال میں اور اس سے اوپر کی عمر میں بھی لوگ حافظ بنے چنانچہ بعض لوگ جو تھے وہ بہت مچوریٹی کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بنے چالیس سال کی عمر میں حافظ بننا پچاس ساٹھ سال کی عمر میں حافظ بننا یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے اب حبز میں ٹائم کتنا لگتا ہے تو عام طور پر تو بھئی دو سال لگتے ہیں لیکن اگر محنت کم کریں تو زیادہ بھی لگ سکتا ہے زیادہ کریں تو وقت کم بھی لگ سکتا ہے بیس دن میں ایک پارہ یاد کرنا یہ ایک نورب ہے ہر بچہ بیس دن میں ایک پارہ یاد کر سکتا ہے ویسے بات بذرگوں نے جلدی بھی یاد کر لیا لیسے بات نہیں ہے لیسے بات نہیں ہے لا الہ الا اللہ